جب ہم میوے کے موڈز کے بات کرتے تو ہمارے پاس کافی سارے موڈز اویلیبل ہینڈ ون اف دوز موڈز انکلیوڈ ایپ وارڈ اب میں ایپ وارڈ کا موڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں آپ کے پاس اوپشنز ہیں کہ آپ کو جو ویجیٹس ہے وہ افکارس انلوکڈ ویجیٹس دیکھنے کو ملیں گی آپ یہاں پر انگلیش ویجیٹس کو انیبل کر سکتے ہیں یہاں پھر چائنیز ویجیٹس دونوں کا اوپشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا فیلال اگر میں ایٹ ویجیٹس والے اوپشن میں چلوں تو آپ دیکھیں میرے پاس کیٹیگریز والے اوپشن میں جو یہ دو لائیو اوپشنز دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو ایموڈز سے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے انگلیش ویجیٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ان کو اگر آپ کو ہوم سکین پر پلیس کرنے پر کلک کریں گے add to app vault کریں گے and done یہ بہت اچھی چیز ہے اور by the way یہ چیز جو میں use کر رہا ہوں یہ میں MIUI 13 میں use کر رہا ہوں and by default یہ آپ کو MIUI 14 میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ چیز آپ کو interesting concept یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اسے آپ اپنے device میں apply کر سکتے ہیں for example اگر میں اپنے چلوں ایک بار دوبارہ سے widgets والے section میں چلیں گے categories والے option میں چلیں گے اب new والا جو ہمارے پاس یہ memoji سا دیکھنے کو ملتا ہے اگر میں اسے add to home screen کر رہا ہوں it's working perfectly fine یہ سب چیزیں آپ اپنے device میں بھی apply کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر میں چلوں ابھی اس کے settings میں app vault کی settings میں ایک بار چلیں گے app vault کے options میں آپ کو میں دکھا دوں bottom میں میرے پاس ایک option available ہے EU server for app vault ابھی میں نے اسے enable کیا ہوا تھا ایک بار disable کر کے restart کرتا ہوں app vault کو ابھی آپ میری widgets دیکھیں گے تو مجھے یہاں پر different widgets دیکھیں گے let me show you ایک بار کے لئے سے ہم دوسری screen پر place کرتے ہیں یہاں پر چلیں گے واپس اور ایک بات دیکھتے ہیں widgets میں widget section میں چلتے ہیں تو آپ دیکھیں مجھے یہاں پر discover نام کا page دیکھیں گے مل چکا ہے widgets chinese ہے اور میں new widgets explore کر سکتا ہوں سبھی widgets unlocked ہیں free ہیں یہ بہت interesting سی options آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے کسی بھی widget کو میں home screen پر place کر سکتا ہوں as you can see purchased یہاں پر لکھا ہوا ہے کوئی بھی widget home screen پر place کروں گا بینہ کسی issue کہ میں اس widget کو use کر پاؤں گا نئی widgets کو explore کرنا کافی interesting کافی easy ہے کافی سارے widgets بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ کو اس چیز کو اپنے device میں بھی apply کرنا تو کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح سے آپ کو یہاں پر کچھ widgets دیکھنے کو مل جائیں گی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں میں use کروں میو آئی 13 میں میو آئی 14 میں کیونکہ اگر آپ انڈیا stable یا global stable وغیرہ use کریں تو وہاں پر آپ کو اس طرح کے widgets دیکھنے کو نہیں ملتے اگر آپ وہاں پر enable کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں بعد اوئے میو آئی 14 stock میو آئی 14 میں کافی چیزیں کام نہیں کریں گی تو اس کے لئے آپ کور پیچ نام کا ایک موڈیول ہے اسے آپ ٹرائے کریں گے لس پوس موڈیول ہے اسے آپ ٹرائے کریں گے اور یوز کر پائیں گے ایک بار کے لئے کنفرمیشن کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ میں یوز کروں میو آئی 13 کافیزر یوزرز اگر یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کہ میں میو آئی 13 کو ہی یوز کر رہا ہوں ابھی میں چیز جو میں یوز کروں اب وارڈ اس کے ساتھ دو اور موڈیولز میں آپ پر یوز کروں میو آئی لانچر اور تھیم مینجر میں ان کے لنکس پہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا کیونکہ اگر اکیلا اب وارڈ کام نہیں کرے گا تو آپ کو یہ دو موڈیولز اور انسٹال کرنے پڑیں گے تو ضرور کیجئے یہی زبطہ آج کس ویڈیو میں بیگے بیگے